دوستو بھارت کا اتحاس بہت ہی روچک ہے کئی ونچوں کے راجاؤں نے اپنے کال کے دوران بھاوے اور جٹل واسدکلا کا اداہران تستک کیا ہے جو آج کے دور میں آکرشن کا کندر بنی ہوئے ہیں انہی میں سے ایک ہے چھتیز لڑ کے قبیدہام جلے کے چورا گاؤں میں ستھت خورمدیل مندر اس مندر کو چھتیز گڑ کا خجراہو کہا جاتا ہے ساتھ ہی اس کی تلنا اڑیسا کے سورے مندر سے بھی کیا جاتا ہے یہ مندر چھتیز گڑ کے پرمک پرٹنس تھل میں سے ایک ہے آئیے جانتے ہیں چھتیز گڑ کے بھورم دیو مندر کے بارے میں بستار سے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی اگر آپ چھتیز گڑ و مدھے پردیش کے سبھی جلہ کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مطر بھورم دیو مندر میکل پروت سمون کے گودھ میں استھت ہے جس کے آس پاس پیڑ پودھوں کی ہریالی خوشنما واتاورن کا نرمان کرتی ہے یہ مندر ناغر شیلی میں نرمت ہے اس کی بہاری دیواروں پر کامک مدرہ والی مورتیاں ہیں جو بہت ہی سندر طریقے سے اکیرا گیا ہے یہ سبھی مورتیاں کامسوتر کے ویبھن آسن سے پریرت ہیں انہی کامک مورتیوں کی وجہ سے بھورم دیو مندر کو خجراہو کے مندر اور ستھاپتے کلا کے کارن اڑیسہ کے سور مندر سے اس کی تلنا کی جاتی ہے اس مندر پریسر میں بھورم دیو مندر کے علاوہ یہاں اور بھی مندر ہے جو انہی ہندو دیوی دیوتاؤں کو سمر پت ہے اس مندر کو ایک ہزار نواسی اسوی میں پڑی ناکنچی شاست پرپال دیو نے بنوایا تھا دوستو چھتیس پر میں گون سمودائے بسترط روپ سے فیلی ہوئی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ گون سمودائے کے پوچھنے دیوتا کا نام گھورم دیو تھا یہاں کے پرمت پجاری کے انصار گھورم دیو راجہ تھے اور ان کی پتنی امبکہ تھی اور یہ مندر گھورم دیو راجہ کے نام سے ہی مندر کا نام گھورم دیو پڑا لیکن کئی لوگ اسے بھگوان شرک کا روپ مانتے ہیں اس مندر کے گربی برہ میں موکھے روپ سے شرکلن کی مورتی ہے ایک علاوہ بھگوان وشن کے افتار کی مورتیاں اور اشتکو جی بنیش جی کی مورتی کال پھر وشن کے مورتی دیکھنے کو ملیں گے دوستو آپ کو یہ جانتار آشری ہوگا کہ اس مندر میں رکھیں اشتکو جی بنیش جی کی مورتی پوری دنیا میں صرف گھورم دیو مندر میں ہے اشتکو جی بنیش جی کی مورتی کوتا کریں گھورم دوستو دیکٹر پارک موسیقی 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 موسیقا ہم پہنچ چکے ہیں بھورم دیو جو اعتھیاسی مندیروں میں سے ایک ہے قرآن مندیروں میں سے جو چھڑی صدابتی سے بنے آج سے مطلب بارہ تیرہ سو سال پہلے ہی بنایا ہے اور یہ مندیر اپنی بہن موکی پرتیبہ کی لئے جانا جاتا ہے جس کو ہم آج کے آرکھٹیکچر جسے بولتے ہیں سیل پرکلا اس سے ہزاروں گناہ بہتر یہاں کی سلپر کلاہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں بس آپ چینل پر بنے رہی ہیں تھوڑی دیروں کے لیے آگے تو چلو آئیے آپ کو لے چلتے ہیں ہم ہم لوگ بھورا مدیو جو چھتیز گھڑ کے سب سے پرچین کال میں بنا ہوا مندیر ہے جو ایک ہزار سال پہلے پرانا ہے ہمارے جو پورسو نے بنایا جو آج کے سلپ لگا سلپ پکا لگا ایک عدبھت ادھاران ہے اور اس کو ہمارے پاٹھے پستگ میں چھتھی ساتھویا ساتھویا پتایا جاتا ہے ہم اس سمجھ کو دیکھ دیکھ کتنا ساہیت ہوتا ہے کہ کاس ہمیں ایک موقع ملے کہ وہاں پہ آئیں دیکھ جائیں درسن کریں لیکن آج ہم یہ موقع ملے ہیں وہاں دیکھنے کا درسن کرنے کا بھگوان کی گھرپس سے بھورا مدیو کی گھرپس سے ہم پہنچ چکے ہیں اس ستان پر پکٹ پندیتا ہے نجرہ اٹھنا ہے نجرہ دیکھنے کیسے اٹھا رہا ہوں میں مہا کا سم ارے دیری دیکھا تا سنیل تباہی ہے ہر ہر مہا دیو ہر ہر مہا دیو کچھ بولو نا ہمیں سباپ نیا سندھا رہا بولو کانہ دور چکے ہیں ہر ہر مہا دیو ایک بہر نام باتا تھو بھائی بھر گیش تمہارا سوراج سوراج پرائی کرتے ہو تم لوگ پرائی کرتے ہو پرائی کیوں نہیں کرتے آئے کیونے کرتے ہو بھائی کرنا چاہے ڈیو اس کو جانا چاہے ہے بھائیسا ہے تو ٹھیک ہے بھائیسا ہے ہے